روزے میں ٹوٹ پیسٹ کرنا کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے جھاگ بنتا ہے اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا غرارے کرنے سے حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے اکثر نہیں جاتا بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں لیکن پھر بھی منع کیا کیوں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوٹ پیس نہ کریں کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں پانٹیٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو رکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا اس کی چھیتے حلق کے اندر چلی جاتی ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو روزے کو بچانے کے لیے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتوہ دیا جاتا ہے کہ ٹوٹ پیس کرنا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں اور ضرورت بھی نہیں ہے مسواق کریں اس بہانے سے مسواق کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی تو اب سہری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں کرتی اور پھر درمیان میں مسواق کرتے رہے تو مسواق کے بڑے فائدے ہیں اور مسواق میں چونکہ سنت ہے اس لیے اگر غلطی سے مسواق کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے یہ بھی ذہن میں رکھی جان کر نہ کھائے اس کی ڈھنڈی اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ ہی ٹھوٹے گا